بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم پروگرام ہے ذابطہ حیات اور میں ہوں زنیرازہر ہمارا آج کا موضوع بڑھوں کی عزت کرنا ہم ڈسکس کریں گے کیا بڑھوں کی عزت کرنا ایک تو مدنی مسئلہ ہے یا واقعی اس کی دین میں کوئی گنجائش ہے مزید ازان جو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل چھوٹوں نے بڑھوں کی عزت کرنا کچھ کم کر دی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو بڑھوں کی عزت کے احساس کو کس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد زہیر ہمارے ساتھ ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام صاحب یہ دینی مسئلہ ہے کہ تمدنی مسئلہ ہے دین یقینا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بڑھوں کی عزت کریں اور اس لیے چاہتا ہے کہ یہ انسانی فطرت میں اللہ تعالی نے رکھ دیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمدنی مسئلہ بھی ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہر اچھے معاشرے میں تہذیب میں بڑھوں کی عزت باقاعدہ ایک قدر ایک ویلیو کے طور پر رہی ہے اور دین نے بھی اسی وجہ سے اس کو اہمیت دی دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کل یہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ چھوٹے بڑھوں کی عزت کچھ کم کرتی ہیں یا ہر دور میں بڑھوں کو یہی شکایت رہتی ہے ہم نے تو بہت زیادہ دوار نہیں دیکھے لیکن لگتا یہی ہے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ گلا شکوا تو رہتا ہے لیکن آج جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یقیناً اس میں کہیں زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے ظاہر اس کے بہت سے عوامل ہیں کسی ایک گروہ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن یقیناً بڑھوں کی عزت اور احترام اب بہت کم ہو گیا دین میں کیا اہمیت ہے؟ کین الفاظ میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہی بات کہ ہم کو والدین کی عزت کے لیے کہا گیا ہے احترام کے لیے کہا گیا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہوں ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی ایک علامت ہے نا وہ بھی ہم سے سینئر ہیں ہم سے بڑی جنریشن سے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی عدب کا نرمی کے ساتھ بولنے کا تقاضی کیا ہے وہاں اس میں یہ چیز شامل رہی ہے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی اس بات کو جانتے ہیں آپ بڑوں کا بہت احترام کرتے آپ اپنی ان خاتون سے جنہوں نے کہ آپ کو پالا بہت چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ جب ملتے تو آپ پڑے عدب سے کھڑے ہو کے ملتے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب بہت ضعیفی کی عمر میں ایمان لائے تو اس موقع پر بھی بتایا جاتا ہے کہ حضور نے آپ کا بڑا احترام کیا اور آپ پڑے عدب سے پیش ہوتے رہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عملی زندگی میں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی شخص آپ سے پڑا ہو تو آپ اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہم ڈسکس کریں گے کہ حفظ مراتب میں لوجک اصل میں کیا ہے فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ بڑوں کی عزت کیوں کرنی چاہیے لیکن ناظرین یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ذابطہ حیات میں ہم بڑوں کی عزت کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹ صاحب کوئی نہ کوئی لوجک تو ہونی چاہیے اس بات کے پیچھے آف کورس کوئی بھی ماملہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی ہم پہ لاغو نہیں کرتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے فور اگزامپل اکثر مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ایک بڑا انسان ٹھیک ہے وہ عمر میں بڑا ہے لیکن اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا بڑوں کی طرح بیہیو نہیں کرتا کیونکہ پھر آپ اگر بڑے ہیں تو آپ میں کچھ بڑوں والا ایٹیچوٹ کچھ گریس بھی ہونی چاہیے کیا بس یوں ہی عمر کی بنیاد پر کسی کی عزت کرنا لازمی ہے دیکھیں یہ اس کو آپ کہتے ہیں لوجک اس طرح کے معاملات میں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر واقعی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے نیچرلی کسی کی عزت کرنی ہے میری ایک خاص عمر ہے اور دوسرے شخص کے چہرے پر اس کے بالوں میں ایک زیادہ عمر کا مجھے احساس ہو رہا ہے تو میرے اندر میرے اللہ نے ایک ایسی حص رکھ دی ہے کہ میں ان کی عزت کروں اب ظاہر ہے کہ یہ بات بلکل درست ہے کہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے رکھی ہے کہ اگر یہ احساس نہ ہو تو دنیا کے معاملات صحیح طریقے سے چلنا سکے صحیح یعنی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو معاملات چلتے ہی اس طرح سے ہیں کہ کچھ لوگ سینئر ہیں کچھ جونئرز ہیں کچھ لوگ آگے چل کے لیٹ کرتے ہیں آگے بڑھ کر کچھ لوگ ہیں جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں جو ان کے فالو کرتے ہیں یہ جیسے کہ علم میں ہے جیسے کہ فن میں ہے ویسے ایک عمومی زندگی کے معاملات میں بھی ہے چنانچہ محض اگر عمر ایک فیکٹر ہے تو اس میں عمر کی بنیاد پر عزت احترام ہوگا اگر معاملہ علم کا ہے تو علم کی بنیاد پر ہوگا اگر معاملہ کسی فن میں آگے بڑھ کر برطری دکھانے کا ہے تو اس کے مطابق ہوگا لیکن یہ جو حفظ مراتب ہیں کہ جس میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے یہ تو دنیا کا حصول ہے اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتا تو ڈاب سب اگر کوئی شخص ٹھیک ہے عمر میں آپ سے بڑا نہیں ہے لیکن تجربے میں کسی فیلڈ میں آپ کا سینئر ہے اس کا مطلب ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کی عزت کرنی لازمی ہے یعنی اس کی عزت اس خاص وجہ سے کی جائے گی اور اگر کوئی شخص عمر میں زیادہ ہے تو اس کی عزت کسی معاملے میں میں آپ سے آگے ہوں اور کسی دوسرے معاملے میں آپ مجھ سے آگے ہیں صحیح اور ظاہر ہے کہ عزت اور احترام یہ ایک باہمی ایک چیز ہے میوچول جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ کو میرے معاملے میں اور مجھے آپ کے معاملے میں عزت احترام کرنی ہے ان عوامل ان فیکٹرز کی وجہ سے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دوسرے کو عزت دینے کے لیے ضروری ہے تو راکٹ صاحب یہ بات بھی تو کہی جاتی ہے کہ عزت انسان خود کراتا ہے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو آپ کا اخلاق آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ کئی بزرگ اس قابل نہیں رہتے کہ ان کی عزت کی جائے انہوں نے اپنا آٹیچیوڈ اتنا عجیب رکھا ہوتا ہے چھوٹوں کے ساتھ اتنے سخت ہوتے ہیں یہ کیا آپ نے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ دوسرے سے کتنی عزت کم آ رہے ہیں دیکھیں یہ دنیا ایک آزمائش ہے اس میں بعض اوقات آپ سے جو توقع کی جاتی ہے شرافت کی اچھائی کی نیکی کی اس میں آپ کے لیے نیکی کرنے کے بعض اوقات امکانات زیادہ ہوتے ہیں ماحول میں بعض اوقات کم ہوتے ہیں لیکن اگر امکانات کم بھی ہیں تو اگرچہ کہ آپ کو اعلام اس تو ملے گا مگر آپ سے نیکی کی توقع ختم نہیں ہو جاتی ہے چنانچہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے لیکن اپنی عزت کروانا نہیں جانتا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سے پھر اس کی عزت کرنے کی توقع ختم ہو گئی ہے یہ ممکن ہے کچھ کم ہو گئی ہو یہ بات صحیح ہے کہ ایک بزرگ کے جو عمر میں بھی زیادہ ہیں اور بہت آخلاق باقردار علم میں بھی زیادہ دوسروں کی مدد کرنے والے دوسروں کے لیے دعا کرنے والے اچھے جذبات رکھنے والے ہیں پھر تو ظاہر ہے ان کی عزت زیادہ ہوگی اور اگر آپ نے ان کی عزت کی بھی تو آپ نے اصل میں ان کی خوبی کی وجہ سے کی لیکن ان کی محض عمر کی وجہ سے آپ عزت کریں گے اس وجہ سے کہ آپ کے اندر وہ نیکی کے جذبات اور احساس ہے کہ بھائی اگرچہ کہ آدمی میں خامیہ ہیں لیکن میں اپنے اندر کے اس احساس کی وجہ سے اس کی ان صاحب کی عزت کروں بزرگ عام طور پر یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ اختلاف رائے ہو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے کسی بات پر بحث کی جائے بچے ایسا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کنونس ہونا چاہتے ہیں ان کا تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جس چیز پر وہ ذہنی طور پر آمادہ ہوں صرف اس کو وہ فالو کریں تو بزرگوں کو اپنے رویے میں لچک لانے کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کیوں وہ اختلاف رائے کو کیوں برا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے وہ اب مسئلہ چھیڑ دیا کہ جس میں اب ہم یہ سوال ڈسکس کر رہے ہیں کہ آخر عزت اور احترام کا اظہار کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا صحیح ہم بس میں ٹرین میں جا رہے ہیں سیٹیں کم ہیں افراد زیادہ ہیں ہم بڑوں کی عزت کریں گے اور ان کو پہلے بیٹھنے کا موقع دیں گے یقیناً بالکل لیکن جہاں معاملہ حق کو جاننے کا ہے جہاں معاملہ علم کا ہے وہاں ہم یقیناً گفتگو کریں گے سوال کریں گے اعتراض کریں گے احترام کے ساتھ احترام کے ساتھ لیکن اگر ہم کسی بڑے کی غلط بات پر ان کو احترام کے ساتھ ٹوکیں گے نہیں تو یہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور عزت اور احترام کی کوئی کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ان کو حق بات پہنچانا چاہتے ہیں یا ہمارے اندر کچھ خوف ہے کچھ ہم ڈرپوک قسم کے انسان ہیں یہ بھی اندھی تقلید میں نہیں آ جاتا اندھی تقلید ہے یہ کمزوری ہے اس لیے عزت احترام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ گفتگو نہ کریں ان کی غلطی پر ان کو ٹوکیں نہ ان سے سوال نہ کریں یہ بالکل سیپریٹ ایشو ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات بڑوں اور چھوٹوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وہ معاملات کے جو عزت کے اظہار کے حقیقی معاملات ہیں وہ اور وہ معاملات کے جن کا تعلق عزت سے سرے سے نہیں ہیں دونوں میں گھپلا ہو جاتا ہے مکس اپ ہو جاتا ہے ان کو فرق کرنا بڑا ضروری ہے رب صاحب ہمارے ساتھ ہوئے گا ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ایک دفعہ پھر ویلکم بیک ناظرین بڑوں کی عزت آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ذابطہ حیات میں وقت کے ساتھ ساتھ روایات تبدیل ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں کلچر میں معاشرے میں بزرگ اس کو اتنی جلدی اکسپٹ نہیں کرتے ان کو اپنے وقت کی چیزیں بڑی یاد رہتی ہیں اور ان کی اس سے بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے یقیناً جب آج کی نوجوان نسل بھی کچھ عرصے بعد کچھ اور بات کرے گی تو اس کی بھی بڑی اسوسییشن ہوگی اپنی جوانی کی روایات سے لیکن یہ جو ایک جنریشن گیپ کریئٹ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی بہت نوک جھونک ہوتی ہے بچوں کی اور بڑوں کی اس کو کس طرح ہنڈل کیا چاہے دیکھیں زنیانہ میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں بہت سے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی باز بڑی اہم چیزوں کو استعمال نہیں کرتا شاید ان میں سے اہم ترین چیز انسان کی عقل ہے آپ اگر سوچنے سمجھنے والے غور و فکر کرنے والے question کرنے والے انسان ہوں چاہے آپ عمر میں بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی میرے بچے میری طرح کے نہیں ہو سکتے میرے اور ان کے درمیان ایک زمانے کا گیپ ہے حالات بہت بدل گئی ہیں ان کے tastes ان کی مصروفیات ان کی پسند ان کی نا پسند ان کی ایکٹیوٹیز ان کے دوست زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل میری طرح کے ہوں میرے tastes رکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے اندر اس طرح کا احساس زندہ کرے زندہ رکھے تو ایک جانب جو بڑی جنریشن والے ہیں وہ یقیناً اپنے روایات اپنے tastes کو اہمیت دیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اگر ہمارے بچے ہم سے کچھ مختلف ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں البتہ بعض وہ ویلیوز ہیں بعض وہ اصول ہیں کہ جن کی خلاف ورزی نہ بڑوں میں نہ چھوٹوں میں گوارا کرنی چاہیے ان کے بارے میں ہمیں کلیر ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں ان معاملات میں ایسی رہنمائی کی ہے کہ ان میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا لیکن ڈاکسر آپ نے سوال کی بات کی کہ سوال پوچھنا تو ایک بہت اہم فیچر ہے اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ سوچیں سمجھیں یوزلی تو ہم لوگ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ سوال پوچھنے والے لوگوں سے تو یہ جو جواب نہیں آتا کیا اس کی وجہ سے وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں یا وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آگے ان کو کوئی 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 میں تو ٹیچنگ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوئے اس تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی سٹوڈنٹ سوال کرتا ہے بہت تمیز تحزیب سے کہ یہ اس کا جواب آپ کو نہیں آتا آپ کو بہت غصہ آتا ہے اور اگر وہ سوال کرتا ہے بہت غصے سے بدتمیزی سے جس کا جواب آپ کو آتا ہے تو آپ بڑے ریلیکسڈ ہوتے ہیں اور آپ بڑے اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں اس میں صرف فرق وہ ٹیچرز ہوتے ہیں جو اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ مان لیں کہ ہم اس کا جواب نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک جھنجلاہٹ ہوتی ہے بعض اوقات بزرگوں کو کہ سوال پوچھا جا رہا اور جواب نہیں آ رہا اور جواب دینے کی بجائے وہ غصہ کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جواب نہیں آتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سوال کے نتیجے میں ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جس بات کو اتنا عزیز رکھا ہوا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی چیلنج ہو جائے گی اس وجہ سے بہت غصے میں آتے ہیں کہ یہ آخر اس نے کیسے گستاخی کی کہ یہ سوال کر دی بہت شکریہ ڈاکٹر خالد زہیر بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحب نے اور بڑے اچھے طریقے سے ان باتوں کو مانا ہے کہ بڑے کہاں پہ غلط ہوتے ہیں اور بچوں کو کہاں پہ اپنی تحصیح کرنے کی ضرورت ہے تاہم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عزت اور بیستی کے معاملات زیادہ تر ہمارے اندر کی خود ساختہ اختراہ ہوتی ہیں ہم نے خود سمجھ لیا ہوتا ہے کہ اگلے نے ہماری بیزتی کر دی اور ہم نے خود سمجھ لیا ہوتا ہے کہ ہماری بہت عزت ہونی چاہیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ عزت کے لائک ہیں چاہے آپ بڑے ہیں چاہے آپ چھوٹے ہیں سینئر ہیں جونئر ہیں تو آپ کو وہ عزت مل کے رہے گی وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا رہی بات بزرگوں کی تو بزرگ چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں جس گھر میں بزرگ نہیں ہوتے کبھی اس گھر میں جا کے دیکھئے اور جس گھر میں بزرگ ہیں کبھی اس گھر میں جا کے دیکھئے زمین آسمان کا فرق ملے گا جن کے پاس بزرگ ہیں ان کی قدر کیجئے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ